سبق وفا کا سکھایا بھی جا نہیں سکتا جو سیکھ لو تو بھلایا بھی جا نہیں سکتا یہ حسین درد دل میں چھپایا بھی جا نہیں سکتا کوئی پوچھے تو بتایا بھی جا نہیں سکتا محبت ہر صورت میں خوبصورت ہوتی ہے اور وہ کبھی خراب نہیں ہوتی اور جو اسراک کے ساتھ اچھی چیزیں ساتھ لے کے آتے ہیں وہ کبھی خراب نہیں لگتی مجھے میں شبی اچھا ہے پردان کرتا ہوں آدھرنی مکر صاحب کو آدھرنی روپیجی کو اس کی سٹار کاسٹ میں شبیتا جی کو آپ سب کو شبی اچھا ہے پردان کرتا ہوں آج کا یہ چوکلیٹ دے جو ہے بڑا شوبر ہے ایسی شور سے بہارت رہا ہے میں گھر بلیس اور کسی چیز کو ڈسکس نہیں کروں گا آپ کا جو ہے اس آل بوم is getting released اور میں ہمارے کے ساتھ اچھا رہے اور شبی اچھا پردان کی ہے مالوان ایک ایسی جگہ ہے جس کو کسی نے ایکسپوز نہیں کیا میں نے کافی جگہ رکھی کیا اس کے لیے لیکن مالوان کے اندر مجھے ایک ایسا لگا کہ یہ لوکیشن کو ایکسپوز کرنے سے مہاراشتہ کے اندر ایک اور نئی لوکیشن اگل گیا آئے گی اور دوسرا مجھے ایسا لگا میوزک ویڈیو کا جو ابھی ٹرینٹ ختم ہوتا جا رہا ہے دی رے دی رے وہ ایک بڑی دوبارہ سٹارٹ آنائی میرے لیے سب سے بڑا پراؤڈ کی بات ہے ان کے ہاتھ سے یہ نوگٹ ہونا بہت بڑی پراؤڈ کی بات ہے یہ ان کا بڑپن ہے سرکا کہ انہوں نے میوزک ویڈیو کی لانچنگ کے لیے اپنا سمیں نکالا اور بہت قیمتی سمیں سر کے پاس بہت کم سمیں رہتا ہے لیکن اس کے باوزدود سار آئے اور ایسا ایلڈر بردر میں بول سکتا ہوں کہ سر میرے ایک ایلڈر بردر کی طرح میرے اوپر ان کا ہاتھ ہے اور سر کی وجہ سے میں بہت زیادہ لائف میں آگے بڑھوں اور آپ کی لیل میں نہیں لے جائیے یہ جو آلپم ریلیز ہوا ہے آئی ہوپ کہ میری شب کامنا ہے شب اچھا ہے پردان کرتا ہوں یہ سکسیسفول رہے اور آج کی تاریخ میں جس وقت وہ فلم ریلیز ہو رہی ہوگی آئی ہوپر اب تو یہ یہ آلپم ریلیز ہو رہا اسی پر میں چاہوں گا مجھے سے لگتا ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے اور ہم جتے جو سینما برگ کے لوگ ہیں وہ ہر دم یہی چاہیں گے کہ کبھی غلط نہیں ہو اچھا ہی ہو اور اچھا ہی میں ہم لوگوں کا دل کہا ہے وہ سب کو جتنے ہیں لوگ سب یہ معلوم ہے تو اسی وقت سے یہی پراتھنا ہے کہ غلط نہیں ہو اور اچھا ہوں ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل چیز ہے اس پہ اس وشائے پہ چرچہ نہیں ہو کہنا چاہوں گا آپ لوگ سب لوگوں سے کہ جس وقت سے میں نے پولٹکس سے میں باہر آیا ہوں باہر نکلا ہوں میں ٹپڑنگ کبھی نہیں کی اس کا سب سے بڑا کارن یہ رہا کہ کسی کو یہ لگے نہیں کہ گوویندہ پھر اس میں انٹرسٹیڈ ہے یا اس پہ وشائے پہ ٹپڑیاں کر رہا ہے سکتے ہیں نارمل سرکمسٹانسز یس لوگ ٹپڑیاں دیتے ہیں بدن میں نے کبھی نہیں دی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی آڑ دس سال نکل جاتے ہیں تو یہ دس سال نکلتے ہی لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ بوویندہ اس میں وشائے میں نہیں ہے اور اس سبجیکٹ پہ ڈسکس بھی نہیں کرتا ہے اتنے بڑے پولٹیشنر کے ساتھ میں نے جو لڑائی لڑی تھی اس کے بعد تھوڑا ہی میں اس طرف مڑ کے دیکھنے لگوں تو لوگوں کو بڑی سی گھبراڈ ہو جانے لگی تھی ایسے بہت سے لوگ تھے اور میں اس وشہ بھی چرچہ نہیں کروں گا سبجیکٹ پردان کرتا ہوں سب جو لوگ جو کام کر رہے ہیں اس میں پولٹکس اچھے سے کر رہے ہیں وہ سبجیکٹیوں کو میں سبجیکٹ پردان کرتا ہوں اور اس سے زیادہ بہت بڑی بات ہے میری لے بہت بڑی بات ہے کی وہ لانچ میں ہے تھانکس الوت اور ہماری بھارتی سانسکریتی ہے جس کے اندر ہم لوگ لائمار دیکھنا تو پسند کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ایکس پوز دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں میں نے اسی چیز کو رکھا اپنی ویڈیو کے اندر بھی میں نے گلائمار دکھا ہے میں نے کوئی ایسا ایکس پوز نہیں دکھا ہے جس سے کی کوئی آم آتنی اس پوری ویڈیو کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نا دیکھ سکے اور دوسرا میں نے کونسیپ بیس ویڈیوز ہی آج تک میں دریکٹ کرتا آیا ہوں میں نے گمزم دیر سو دو سو ویڈیوز دریکٹ کیا ہے وہ سب کونسیپ بیس ویڈیوز ہیں لیکن ابھی جو ٹرینڈ آیا ہے اگر دانسنگا بھی کوئی ایسا سیکوینس مجھے شوٹ کرنا پڑے گا آگے یہ آبوم چھوٹ کرنی پڑے گی تو میں ٹرائے کروں گا وہ بھی کونسیپ بیس دانسنگ ویڈیوز موسیقی